جو چیز پاکستان کی انویسٹمنٹ کو انکریج کرے گی اور لوگ باہر سے انویسٹ کریں گے تو یہ تو مصفت بات ہے چاہے مشرق سے کریں مغرب سے کریں ایراب برلڈ سے کریں یا چائنہ سے کریں اصولی طور پر اور اس کو ہم نے ویلکم کرنا چاہیے ہمیں ضرورت بھی ہے لیکن میں جو لیئر اپون لیئر آف بیروکرسی کے خلاف ہوں وہ انگریزی کی ایک سینگ ہے بہنی مشہور آپ نے ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا دوزار پندرہ میں جو پندرہ سال چلے گا اسے چائنہ پاکستان اکنامک کوریڈور جو ہم اس کو گیم چینجر بھی کہتے ہیں جس میں ساٹھ ارب ڈالرز کی بات بھی ہوئی اب ہم اس کو ایک کہتے ہیں ایک اور گیم چینجر بھی آ گیا ہے اس کو چلانے میں اگر کتائی ہوئی ہے تو وہ ہماری طرف سے نالائکی بھی ہوئی ہے کتائی بھی ہوئی ہے اور اس اس کو تہی میں ایک بنیادی انصر یہ تھا جس کا اڈرس کیا گیا ہے یہ سپیشل انویسٹمنٹ کاؤنسل میں کہ ون ونڈو آپریشن ہو رو جاتے تھے چینی ادھر آ کے کہ جی وہ بائے ہاتھ کو پتہ نہیں دائے ہاتھ کیا کر رہے ہیں وابڈا جائیں تو پھر وہ نیپرا جائیں نیپرا جائیں تو وارٹر ان پاور جائیں وارٹر ان پاور جائیں تو پرائم میسٹر ہاؤز جائیں اور پھر اور کوئی بیچ میں سے کوئی آ جاتا تھا تو یہ ایک ٹھیک ہے لیکن اس حوالے سے آپ نے ایک کاؤنسل بنائی ہے بڑی ہائی پاورٹ آپ کو بہت یاد ہے کہ پچھلی حکومت نے بھی عمران خان صاحب نے انناؤنس کی نیشنل ڈیویلپنٹ کاؤنسل اس میں بھی آرمی چیف بھی تھے اس میں بھی آرمی چیف ہیں اور آپ نے ایک ایپیکس کمیٹی بنائی ہے پھر آپ نے ایک ایگزیکٹر کمیٹی بنائی ہے پھر آپ نے ایک ایملمینٹیشن کمیٹی بنائی ہے اس میں سترہ فوجیوں ہوں ہاں وہ اتنے یہ ہوں گے یہ ہوں گے ایک تو ہے کہ میں اصولی طور پر پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ لوگ کئی تنقید کرتے ہیں کہ فوج کا دخل اس میں نہیں ہو جائے میں کہتا ہوں کہ جس چیز سے پاکستان اور پاکستانی عوام کو فائدہ ہو چاہے وہ خاکی کے ذریعے ہو یا مفتی کے ذریعے ہو یا مشتری کا طریقے سے ہو جو بہتر ہے کرونا وائرس میں آپ نے کیسے ٹیکل کیا نسی او سی بنایا جب سی پک آتھارٹی بنی تھی تو میں نے اس کی مخالفت نہیں کیا رہا ہمارے کئی دوست کہتے تھے کیوں آ گیا وہ فلانا جنرل میں کہہ ایشو یہ ہے کہ ون ونڈو آپریشن تو لائے نا تو اگر اس کے ذریعے دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جو عرب ممالک ہیں گلف کے چاہے قطر ہو یا یو ایو ساؤدی ریبیا ہو ان کو اعتماد زیادہ فوج کے ساتھ ہے کہ یہ ڈیلیور بھی کرتے ہیں ان سے کام بھی زیادہ افیشنلی ہوتے ہیں تو ٹھیک اگر وہاں سے انویسمنٹ لانی ہے دوزار انیس میں محمد بن سلمان ادھر آئے تھے وزیراعظم ساؤدی ریبیا انہوں نے اعلان کیا تھا دس عرب ڈالرز کی رفائنڈری کا بالکل آپ کو یاد ہے گوادر میں انہوں نے زمین مانگی تھی فیزیبلیٹی مانگی تھی پچھلے دنوں میری ساؤدی سفیر سے بھی بات ہو رہی تھی اور لوگوں سے بھی انہوں نے کہا کہ اس کے بعد آپ نے ہمیں رجوع ہی نہیں کیا کہ کیا ہونے اس کا نام بڑا انچا تھا سپریم کھول وہ یاد ہے آپ کو پھر قطر والوں سے بھی آپ کی اسی قسم کی بات ہو یوں ہی اسے بات ہوئی تو ہم دعوے بڑے کرتے ہیں ہم باتیں بہت بڑی کرتے ہیں لیکن ڈیلیوری پور ہے بڑی انٹریسٹنگ بات ہے میں سو بیسیکلی چائنہ پاکستان بیٹر دن یوں آپ کا انسٹیٹوٹ اور یہ اس کو متبادل نا دیکھیں میں نہیں 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 میں کچھ اور کہہ رہی ہوں میں کہہ رہی ہوں کہ یہ اس ریلیشنشپ سے زیادہ نو بڑی ان دس کنٹی کنسیڈرز اینی ریلیشنشپ مہر امبورن لیکن ادھر بھی جا کے آپ کہہ رہے ہیں کہ آٹھ سال پہلے ایک چیز شروع کی ہے اور آپ اتنے ویک اس میں سلو سلو موونگ کبھی کبھی اس کی تنقید ہو گئی کبھی آپ نے سیاسی بنیاد پر اس کو روک دیا کبھی آپ نے کہا کہ وہ فوجی کیوں لے کے آیا اس کو روک دیا گیا کبھی آپ کا جو لال فیتہ اتنا لمبا ہو گیا ہے کہ اس کو کاٹنا ہی بڑا مشکل ہو جاتا ہے یعطا موٹھا ہاں موٹھا ایکزیکٹلی کہ آپ کو بلوک بسٹر چھوٹا تو وہ اس میں ہمارے اپنے اگر شارجہ میں یا دوبائی میں یا شہنگھائی میں ون ونڈو آپریشن ہو سکتا ہے ایک بادشاہت ہے ایک کومیونس پارٹی کی ون پارٹی گورنمنٹ ہے اور سنگاپور بھی آپ دیکھیں کوئی بہت بڑی جمہوریت نہیں تو ایشو یہ ہے کہ آپ نے پولیٹیکل ویل ہونے چاہیے ویجن ہونے چاہیے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے اچھا you've been around in this business for 30 years نوکلیر بوم بنایا تھا وہ spirit جب تک نہیں پیدا ہوگی وہ نہیں ہو وہ تو مجھے یہ بتائیں what why you've been around for 30 years in this whole business کیا ہوتا ہے بات اتنی لمبی کرتے ہیں اتنی انٹینشن where does it get lost ایک تو ہے کہ ہمارا attention span short ہے ruling announcement کر دی follow up نہیں ہوتا 80% جو directives ہیں prime minister کے کسی بھی prime minister کے کسی بھی دور میں وہ implement نہیں ہوتے ہم نے follow up کا mechanism نہیں بنایا تو یہ depend کرتا ہے top leadership دو دفعہ exceptions ہوئی ہیں ایک دفعہ جب nuclear bomb بنا رہے تھے اور ایک دفعہ سی پیک کے اوپا اور motorway پہ بھی اس میں چونکہ میاں صاحب خود interested تھے motorway کا سی پیک کا اس میں جو national security کا project تھا nuclear bomb وہ شروع بھٹو صاحب نے کیا جنرل زیاء نے continue کیا محترمہ نے بھی continue کیا اور پھر میاں صاحب کیلئے تو اگر وہ spirit ہو تو وہ ساتھ doable لیکن ہم راستے میں حمد ہار جاتے ہیں یا ہمارا فوکس کئی اور ہو جاتا ہے تو یہ اور دوسری ایک اور چیز میں دیکھی کہ ہمارا لگتا ہے کہ جیسے ہماری ruling elite ruling class تھک گئی ہے مشکل فیصلے کرنے کی ان کو اب صلاحیت نہیں رہی کوئی مفت کا پیسہ آجائے لون آجائے کوئی مائی ایم 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 بڑھانا ہے وہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے اگر ہم نے سٹیل میلز میں جو پیسہ زائیہ ہو رہا ہے اور قومی دارے میں ہر روز ڈھائی ارب روپیہ زائیہ ہو رہا ہے اس کو روکنے میں نہیں کر سکتے مشکل کام نہیں کر اس میں دیکھا کہ ہم کوئی تھک گئے ہیں یا حمد ہار گئے ہیں یا کوئی بلکل بس کہتے ہیں easy short cuts easy way out اس میں جو ہم نے course correction کرنی پڑے گی کہ یہ راستہ غلط ہے ہمیں restructure کرنا پڑے گا اپنا decision making اس کی implementation اور اس میں مشکل فیصلے شامل ہیں اتفاہ کے رائے کے ساتھ early 90s is the first report I saw by ODA on bureaucratic reform in Pakistan کتنے سال ہو گئے ہیں 30 سال ہو گئے ہیں تو آپ بتائیں bureaucracy تو آپ کی بہی کی بہی تو پھر شاہد خاکہ نباسی جب کہتے جی reform کے بغیر کچھ بھی آپ کر لیں کوئی بات آگی نہیں چلے گی اس میں دوسرے سوال بھی ایک آیت ہے reform کون کرے گا reform ہم نہیں کرنا ہے نا بے شک جو حکومت میں ہوں گے یا حکومت میں آئیں گے یا اس دوران فوجی حکومت بھی آئی ہے لوگ کہتے فوج میں بڑا ایسے کام ہوتا ہے اس میں بھی آپ نے دیکھا ہے اس میں بھی تھے اور دیکھیں اس میں دینی میں آگیا میرے خیال میں لنک 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 کام کرنا تو پھر ٹکا کے کرنا اور پھر اس کو اس سنگل مائنڈ ڈیٹیمنیشن کے ساتھ کرنا کہ بائیں دائیں نہیں دیکھنا کہ میرا یار دوست ہے اس کو نقصان تو نہیں ہو رہا مخصوص مفادات تو نہیں ہیں یا کس کا فائدہ ہو رہا ہے اس سے بالتر ہو کرنا پڑے گی تو یہ کاؤنسل چاہتا ہوں کہ پاکستان میں انویسمنٹ آئے بڑی اچھی بات ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا انویسمنٹ آئے تو پھر انیبلنگ انویرمنٹ بھی ہوتی انویسمنٹ کی اور جس کے سیکیورٹی کے لابا پولٹیکل سٹیبیلٹی ساتھ ساتھ اور اکنومک کلیارٹی بھی پالیسی کی آپ تیس دفعہ آپ آئی ایم ایف جا چکے ہیں آئی ایم ایف سے آپ کے عوام کی تقدیر تو نہیں تبدیل ہوگی نا آپ کو تھوڑا ساتھ 3-4 مہنے وہ ہوگا جو اصلی رفارم ہیں وہ دیکھ لیں اور اس کا وی لوگ دیکھ لیں جو فارم ڈیپٹی گورنر تھے سٹیٹ بینک کے انہوں نے اکنامک ایشیوز پر مرسا سید نے بڑا کلیر نہیں کہا کہ ہندوستان نے کیسے کیا تھا نائنٹین نائنٹی وان میں ہندوستان میں ڈیفولٹ آ رہا تھا ہاں وہ من موہن سنگھ والا انہوں نے اتسلیم کیا ہماری غلطی ہے اور انہوں نے ایکسپٹ کیا کہ ہم غلط راستے جال رہے ہیں غلط ڈگر پر ہیں اور ہمیں اپنا رخ تبدیل کرنا پڑے گا کورس کریکشن جب تک وہ آپ تسلیم نہ کریں ہم یہ نہ کہیں کہ بین القوامی سازش ہو رہی ہے ہم یہ نہ کہیں کہ پچھلی حکومت نے یہ کیا آپ تسلیم کریں کہ اب کیا کرنا ہے